چند اہم خبریں آپ تک پہنچائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ بیگم شمیم اختر کا جزد خاکی شریف میڈیکل کمپلیکس سردخانے پہنچا دیا گیا ہے نماز جنازہ کے انتظامات کے حوالے سے جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور خاور عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور عباس بتائے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں بیگم شمیم جو ہیں ان کا جزد خاکی شریف میڈیکل کمپلیکس کے سردخانے میں پہنچا دیا گیا ہے صبح چھے پینتالیس پر شہباز شریف حمزہ شہباز مریم اورنگزیب اور عطاولہ تارڈ نے جست خاکی کو وصول کیا اور سیکیورٹی کے ساتھ اس وقت وہ سوڑی دیر قبل شریف میڈیکل کمپلیکس میں پہنچے جہاں پر جست خاکی کو سردخانے میں رکھوا دیا گیا اور اس وقت میں شریف میڈیکل کمپلیکس کی اس گرونڈ میں موجود ہوں جہاں پر بیگم شمیم کا نماز جنازہ ترجمان مسلم لیگ نون کے مطابق ڈیڑھ بجے ادا کیا جائے گا آپ کو کیمرمن شہباز دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو گرونڈ ہے اس میں چونے کے ساتھ فاصلے فاصلے پر لائنے کہہ جتی گئی ہیں جس پر جو ہے وہ شہری اور اس میں شامل ہونے والے افراد جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ گرونڈ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا خاردار تار کے ذریعے سے جو اگلا حصہ ہے جہاں پر ایلیڈیز جو ہے وہ منصوب کی گئی ہیں نصب کی گئی ہیں وہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور شریف خاندان کے افراد ہوں گے جبکہ یہ گرونڈ کا جو پچھلا حصہ ہے یہاں پر جو دوسرے افراد جو نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کرنے والے شامل ہوں گے جبکہ ذرائقہ کہنا ہے کہ انہیلیڈیز کے نصب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ کے قائد جو ہیں وہ نواز شریف وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس نماز جنازہ میں شمولیت بھی اختیار کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں چونکہ تین چار روز قبل وفات ہوئی تھی بیگم شمیم کی اور انہیں وہاں پر بھی لندن میں بھی سردخانے میں رکھا گیا تھا اس لیے ڈیڑھ بجے تک نماز جنازہ کی ادائیگی تک انہیں دوبارہ سردخانے منتقل کر دیا گیا جبکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہاں سے جاتی عمرہ جا چکے ہیں مسلم لیگ نون کے اپنے سیکیورٹی کے افراد بھی موجود ہیں جو یہاں پر انتظامات کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پر ساؤنڈ سسٹم بھی لگا دیا گیا اور مولانا راغب نائمی جو ہے وہ جامعہ نائمیہ کے وہ محتمم ہے اور وہ بیگم شمیم کی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کروائیں گے اس سے قبل بیگم کلسون نواز کی نماز جنازہ بھی اسی گراؤنڈ میں ادا کی گئی تھی ٹھیک ہے خواہر عباس ہمارے ساتھی موجود تیاریوں کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ نماز جنازہ کے دوران ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کی کوشش بھی کی جائے گی اور اس سلسلے میں بھی انتظامات کیے گئے ہیں عباس نقوی ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں عباس نقوی جاتی عمرہ میں صورتحال کیا ہے تازیت کے لیے کون کون آیا ہے وہاں پر جی بالکل جیسا کہ میاں شہباز شیف حمضہ شہباز عطاولہ تارر اور مریم عوران زیب جو ہیں وہ شمی بیگم کا جست خاکی جو ہے وہ ہش ٹرمینل سے لے کر جو ہے وہ شریف میڈیکل سٹی لائے تھے اور شریف میڈیکل سٹی میں اس وقت سرت کانے میں ان کا جست خاکی جو ہے میت جو ہے ان کی وہ موجود ہے اس کے بعد شہباز شیف حمضہ شباز جو ہے واپس جاتی عمرہ آگئے تھے جاتی عمرہ کے اندر مریم نواز اباس شریف اور شریف فیملی کے دیگر افراد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور تقریبا نہیں کہا جاتا کہ بارہ بجے کے بعد جو ہے دیگر نوازی کی قیادت جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو جائے گی جاتی عمرہ کے اندر اس کے بعد شریف میڈیکل سٹی لٹی کا رکھ کیا جائے گا اور وہاں پر نماز جنازہ ڈیڑھ بجے شمی بیگم کی جو ہے عدہ کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے شمی بیگم کی جو میت ہے اس کو نماز جنازہ کے بعد جو ہے میاں شریف اور کلسوم نماز کے ساتھ جاتی عمرہ کے اندر دفن کیا جائے گا انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب صرف ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ نماز زہر کے بعد جو ہے شمیر میگم کی نماز جنازہ جو ہے وہ شریف میڈیکل سٹی کے اندر ادا کی جائے گی خاور عباس اور عباس نقوی اس بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے آپ دونوں کا بہت شکریہ